بسم اللہ الرحمن الرحیم جوز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا جوز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا ان نگاہوں کے سب کرشمیں ہیں ان نگاہوں کے سب کرشمیں ہیں ورن یہ اس طرح پائے ہم کیا موت کی نیند چھا جاتی ہے کیس چکا ہے کیس چکا ہے پسانے گم کیا عشق کاموش کے مزے ہیں جگر عشق کاموش کے مزے ہیں جگر جوش پریاد شوری ماتم کیا عشق کاموش کے مزے ہیں جگر جوش پریاد شوری ماتم کیا تو یہ پہلا شہر اس کا جو گدل کا مطلب ہی ہے عشق کی نمود پائے ہم کیا ہو تمہیں تم اگر تو پھر ہم کیا عشق کی نمود پائے ہم کیا ہو تمہیں تم اگر تو پھر ہم کیا اس پہلے شہر میں جگر مراداوی فرماتے ہیں کہ عشق کا یہ لگاتار زہور بھی کیا ہے یعنی کہ عشق کا لگاتار زہور ہو رہا ہے اس یہ کیا ہے کہ صرف محبوب ہی کی قدر وہ مزلت ہے عاشق کی کوئی قدر وہ مرتبہ نہیں ہے یعنی کہ صرف محبوب ہی کی قدر مزلت اس میں ہوتی ہے عشق کی کوئی حسرت ہی نہیں ہے گویا عشق کے میدان میں محبوب ہی کی بالا دستی ہے تو پھر عشق کا وجود کیا ہے تو شہر نمبر دو اس کا جوز تیرے کچھ جوز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا جگر اس دوسری شہر میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تیری ہی واحد آرزو ہے یعنی کہ محبوب کی صرف اسی کی آرزو ہے جو ایک پیکر کی ماند ہے کو محبوب ایک پیکر کی ماند ہے اور مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے یعنی کہ عشقوں محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا جب دل میں ایک ہی خواہش ہو تو پھر اس کے سوا کیوں کچھ نظر آنے لگے تو تیسرا شہر اس کا ان نگاہوں کے کرشمیں ہیں ورن یہ ازدراب پائے ہم کیا ازدراب بیچین ان نگاہوں کے کرشمیں ہیں ورن یہ ازدراب پائے ہم کیا تو جگر مراداوے تیسرا شہر میں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جو ہم لگاتار بیچین بے قرار رہتے ہیں یہ سب محبوب کی نگاہوں کے کرشمیں ہیں یعنی یہ محبوب کی نظروں کا جادو ہے کہ ہم ہر وقت مسلسل بے قرار بے قراری اور بے چینی کا شکار گزل نمبر دو کا چوتھا شہر موت کی نیند چھا جاتی ہے کہہ چکا ہے فسانے گم کیا موت کی نیند چھا جاتی ہے کہہ چکا ہے فسانے گم کیا تو شہر جگر مراداوے تیس شہر میں فرماتے ہیں کہ گم کی کہانی کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گم کی کہانی سنا چکا اور وہ کہانی اتنی دکھ بری تھی کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا کہ میری گم کی کہانی دکھ بری ہے کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا مجھ پر موت کی نیند تاری ہو گئی ہے مراد یہ کہ گم کی زیادہ شدت ہے جو ناقابل برداش ہے اسی وجہ سے اس پر موت کی نیند تاری ہو گئی ہے تو پانچمہ شہر اس کا یہ آخری شہر بھی ہے مقتہ ہے اس کا عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شور ماتم کیا عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شور ماتم کیا تو اس آخری شہر میں جگر فرماتے ہیں جگر اپنے آپ سے مقاطب ہیں کہ عشق اب مزے میں ہے یعنی کہ عشق اب مزے میں ہے اس وجہ سے میں اب پرسکون اور خاموش ہوں اب نفریاد کرتا ہے اور ماتم جب عشق مزے میں ہے مزے میں نہیں ہوتا تو بے کراری اور بے چینی میں مطلع رہتا ہے آج محبوب عاشق پر مہربان ہے اس لئے وہ آہوزاری نہیں کرتا سوال نمبر تین ہمارا زیر درزیر لفظوں کو جمع سورتوں کو جملوں میں استعمال کیجئے عاشق شکل نظر مالک پھسانا تو ان کو ہم نے جمع سورتوں میں استعمال کرنا ہے تو چوتھا سوال ہمارا ہے درزیر اشار کی تحصیح کیجئے یہ ترکی جستجو بھی کیا ترکی جستجو ہے اس میں بھی بھارا ہوں ایک شانی جستجو موت کی نیند چھاگج جاتی ہے کیسے چکا ہوں بھسانے گم کیا تو یہ آپ خود اس کا تشریح کریں گے کیونکہ یہ ہم نے پہلے ہی کی ہے تو ہم پانچوہ سوال ہے جگر کے حالات زندگی کلم بن کیجئے تو یہ پانچوہ سوال میں کھالی جگریں پور کیجئے ہم دیکھیں گے بورٹ پہ تو آپ سوال نمبر تین دیکھیں درزیر زیر لفظوں کو جمع صورتوں میں جملوں میں استعمال کرو تو پہلا لفظ ہے ہمارا آشک اس کی جمع ہے اشاق عشق کی راہ میں اشاق سب کچھ لٹا دیتے ہیں عشق کی راہ میں اشاق سب کچھ لٹا دیتے ہیں دوسری دوسرا لفظ ہے ہمارا شکل اس کی جمع ہے اشکال شکل جمع اشکال آپ ان اشکال کو گور سے دیکھو آپ ان اشکال کو گور سے دیکھو تو تیسرا ہے نظر اس میں نظریں وہ اپنی گلتی پر شرمندہ ہو کر نظریں یکائے بیٹھا تھا اس کی جمع ہے نظریں وہ اپنی گلتی پر شرمندہ ہو کر نظریں یکائے بیٹھا تھا چوتھا ہمارا ہے مالک اس کا جمع بھی مالک ہے اس جہداد کے کئی مالک ہیں تو پانچوا ہمارا ہے پھسانہ اس کو جمع ہے فسانی ان کو دیکھے اب زمانے ہو گئے ان کو دیکھے اب زمانے ہو گئے جو حققت تھے فسانے ہو گئے تو پانچمہ ہمارا سوال ہے جگر کھالی جگن کو پور کیجئے اردو گزل کی اتدار ڈیش ڈیش میں ہوئی اردو گزل کی اتدار ڈکٹ میں ہوئی تو دوسرا ہے جگر کی جزداد عملی گیر محمولی تھی تو تیسری خال جگن ہے جگر کی اتدار میں والد صاحب سے اسلاح لی تو یہ جگر کا مجموعی کلام ڈیش ڈیش شو لائی تور جگر کے مجموعی کلام ڈیش شو لائی تور تو پانچمہ جگر کے مجموعی کلام پر ڈیج جگر نے انام دیا ساہیتہ اکادمی تو جگر وہ مجموعی کلام پر ساہیتہ اکادمی نے انام دیا تو چھٹا ہے جگر کا انتقال انتقال انسو ساٹھ میں ہوا تو اس طرح سے ہم نے یہ کمپلیٹ کیا یہ لیسن تو مشاہ اللہ اگلے سجھ میں ہم اس کے باقی سوالات بھی کریں گے باقی مسلام